ارشد مدنی کے بیان پر مسلم دھرم گروہ بھی اب دو گھٹوں میں بٹ گئے ہیں All India Imam Association کے ادھیکس ساجد رشیدی نے اشرد مدنی کے بیان کا سمرتن کیا ہے ساجد رشیدی نے کہا کہ رام اور لکشمن اللہ کے بعد آئے لیکن مسلم دھرم گروہوں میں سے ایک شویب کاسمی نے کہا ہے کہ ارشد مدنی مسلمانوں کو بھڑکانے کی ساجش کر رہے ہیں ان کی اولاد پھر ان کی اولاد پھر ان کی اولاد پھر ان کی اولاد پھر کہیں جا کر لکشمن پھر کہیں جا کر دوسرے لوگ یہ جتنے بھی دیوی دیوتا ہیں سب ان کے بعد کی اتپتی ہیں سب ان کی بعد کی پیداوار ہیں بلکل ان کی اولادیں ہیں اور مجھے یہ کہنے میں اس لیے آپتی نہیں ہے چونکہ میرا قرآن میری آستہ کہتی ہے اس بات کو اور سمویدھان کے مطابق میں اپنی آستہ کو بیان کر سکتا ہوں اس پر عمل کر سکتا ہوں اس کا پرچار پرسار کر سکتا ہوں اس لیے اس پر بوال کاٹنا اس پر اس طرح کی باتیں کرنا اور اتنے بڑے مجمع میں اٹھ کر چلے جانا میں سمجھتا ہوں یہ وہ مان سکتا ہے جو اسلام کو قبول نہیں کرتی جو مسلمانوں کو ہندوستان میں قبول نہیں کرتی میں اس کا خندن کرتا ہوں انہوں نے غلط کیا ہے میں وہ مدنی ہو یارشہ مدنی یہ وہ کنفیوز لوگ ہیں کہ ایک تو خود بھی کنفیوز ہیں دیش کے مسلمانوں کو دیش کی سرکار کو سب کوئی بہکانا چاہتے ہیں اور داللوم دیوبند پر انہوں نے قبضہ کرنے کے بعد داللوم کا دغرہ استعمال کرتے ہیں ہمیشہ اپنے سیاست کیلئے کرتے ہیں ابھی کیونکہ نو سالوں سے ان کو کوئی خاص ملائی نہیں مل پا رہی ہے جو پچھلے سرکاروں میں ملتی تھی اس لیے بہت پریشان ہے یہ رانو لیا گرانوں کے اندر بھیڑی خٹی کر کے دیوبند کے انویائیوں کو بلا کر جو ہے سرکار کو بہکانا چاہتے تھے انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر